السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر قربانی کے جانور میں دانت نہ نکلا ہو تو اس کے قربانی درست ہے یا نہیں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور کی عمر ہو گیا ہے لیکن اس کا دانت نہیں نکلا ہے تو کیا ایسے جانوری کے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اس بارے میں بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ قربانی کے جانوری کے عمر تو ہو گیا ہے لیکن دانت نہیں نکلا ہے تو کیا ایسے جانور کے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ قربانی کے جانور کے لیے دانت کی کیا حیثیت ہے یعنی دانت قربانی کے جانور کے صحیح ہونے کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے دیکھئے اگر آپ بڑے جانور کے قربانی کر رہے ہیں مثلا گائے ہے بیل ہے یا بھیس ہے یا ان قسم کے جانور کے آپ قربانی کر رہے ہیں نر ہو یا مادہ ہو تو ایسے جانوروں کے جو ہے عمر کم سے کم دو سال ہونا ضروری ہے اگر اس سے کم کی ہے تو پھر جو اس کی درست نہیں ہے اور اگر آپ چھوٹے جانوروں کے قربانی کر رہے ہیں مثلاً بکری، دنبا، بھیڑ، خصی ان جانوروں کے آپ قربانی کر رہے ہیں تو کم سے کم جو ہے ایک سال عمر ہونا ضروری ہے اس سے کم کی عمر کی جو ہے درست نہیں ہے تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جانور کی عمر ہو گیا ہے لیکن اس کی پہچان کیا ہے اب بڑے جانور کے قربانی کر رہے ہیں بیل، بھینس اسی طریقے سے چھوٹے جانور ہیں تو اس کی عمر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ دو سال کا ہو گیا چھوٹے جانور ہے تو ایک سال کا ہو گیا ہے تو اس کی پہچاننے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ مالک جو صاحب جانور جو ہے جس کا جانور ہے وہ خود بتاتے کہ اس کی عمر دو سال ہے اور اس کے پہچاننے کے ایک ذریعہ ایک علامت یہ بھی ہے کہ آپ اس کے دانتوں کو جو ہے چیک کریں اگر جانور دو سال کا ہو گیا ہے تو ان جانوروں کے جو ہے بڑے جانور ہیں مثلا گائے، بیل، بھینس ان جانوروں کے دو سال ہو گیا ہے تو اس کے علامت یہ ہے کہ اس کے دو دانت ضرور نکلا ہوگا لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جانور کو عمر دو سال ہو گیا ہے لیکن دانت ابھی تک نہیں نکلا ہے اور ہوتا ہے اکثر بڑے جانوروں میں چھوٹے جانوروں میں مثلا بکری، خسی، دنبا، بہن ان جانوروں کے ساتھ تو عامتن ایسا مسئلہ نہیں ہوتا ہے ان جانوروں کو دانت غالبن پہلے ہی مکل جاتا ہے ایک سال مکمل ہونے سے بہنے پہلے لیکن یہ مسئلہ جو پیش آتا ہے بڑے جانوروں میں بین، بھائس ہو گیا ہے گائے ہو گیا ہے اس قسم کے جانور کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ دو سال کا تو ہو گیا ہے لیکن دانت ابھی تک ایک بھی نہیں نکلا ہے تو کیا اس کے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو یہ دانتوں کا جو مسئلہ ہے یہ علامت کے طور پر ہے کہ دو سال کا ہو گیا ہے تو اس کی یہ ایک علامت یہ ہے کہ اس کے کم سے کم دو دانت ضرور نکلا ہوگا لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جانوروں کے عمر دو سال ہو گیا ہے بلکہ دو سال سے زیادہ ہو گیا کچھ مہینے زیادہ ہو گیا ہے دھائے سال کے قریب ہے اس کے عمر لیکن دانت ابھی تک ایک بھی نہیں آیا کیونکہ بعض جانوروں کو اندر دیکھا ہے کہ اس کی دانت جو نکلنا شروع ہوتا ہے وہ نے تین سال یا تین سال کے قریب قریب جو جاتا ہے تین سال جب ہو جاتا ہے تب اس کے دانت نکلنا شروع ہوتا ہے تو یہ ایک علامت ہے تو اس لیے یہ دانت کے جو ہے اتنا کوئی علامت کے طور پر اس کا کوئی اتنا حیثیت نہیں قربانی کے جانور کے صحیح ہونے اور نہ ہونے کے لیے بلکہ اگر عمر ہو گیا ہے دانت نہیں نکلا ہے تو آپ جو ہے اس جانور کے قربانی کر سکتے ہیں لیکن تحقیق ضرور کر لیں کہ دو سال کا ہوا ہے کہ نہیں ہوا اگر دو سال سے ایک دن بھی کم ہے تو قربانی کے درست نہیں ہے اس لیے آپ پہلے تحقیق کر لیں اور جب تحقیق سے بات ثابت ہو جائیں کہ جانور کے عمر دو سال مکمل ہو گیا ہے بلکہ دو سال سے بھی زیاد ہو گیا ہے لیکن دانت ایک بھی نہیں نکلا ہے تو پھر جو ہے بلا تعامل آپ جو ہے اس جانور کے قربانی کریں کوئی حرج نہیں کوئی دکت نہیں ہاں دانت نکلا ہو یا نہ نکلا ہو قربانی بہرحال درست ہے امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوگے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ